اسلام علیکم ویورس اسلام علیکم ویورس میرا نام سیرتا اور امان میرا یوٹیوب چینل اتا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی سرکہ کسی مسلک سے کوئی تعلق دیں وقال صاحب کا سوال یہ ہے کہ سیاست اور مذہب یا سیاست اور دین یہ الگ الگ چیزیں ہیں یا دین کے اندر سیاست شامل ہے تو یہ بڑا اہم سوال ہے اس صورت میں کہ ابھی تک تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مذہب اور دین کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اور دین کہتے کس کو ہیں تو میں مختصرا اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے قرآن کریم کے اندر زندگی کا ذابطہ یاد دیا گیا ہے اس کی روح سے اگر نظام قائم کیا جائے تو وہ الدین قرآن اس کو کہتا ہے یہاں پر یہ جین میں رکھ لیں کہ یہ جو جتنا بھی ذابطہ ہی آتا ہے اس میں اللہ کا اپنا کوئی فیدہ نہیں ہے اللہ نے تو انسانوں کو پیدا کیا اور اس کی صلاح و بہبود کے لیے وہ اصول قوانین ذابطے دیریکشن ویلیوز دے دین قرآن کے اندر ان کے مطابق ہر زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو نظام بناتے ہیں وہ الدین کہلاتا ہے یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کفر کا نظام بھی الدین کہلاتا ہے جیسے قرآن کریم کہتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِّينُ کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے میرا دین میرے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا نظام بھی دین کہلاتا ہے اور اسلام کا نظام بھی دین کہلاتا ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کا جو نظام ہے وہ جو دین ہے اس کے قوانین ذابطے کتاب اللہ کے اوپر بیس کرتے ہیں یہ چیز ہوگی اور جو الدین جو دوسرا ہوتا ہے جو کفر کا دین ہوتا ہے اس کے جو اصول قوانین ذابطے وہ انسانوں کے بنائے ہوتے ہیں ان کے جو سیاسی نظام ہیں معاشی نظام ہیں مذہبی نظام ہیں معاشرتی نظام ہیں یہ پھر انسانوں کے بنائے ہوتے ہیں وہ بھی الدین کہلاتا ہے لیکن فرق میں نے آپ کو بتا دیا اب ایک اور فرق آ جاتا ہے دین اور مذہب کا دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر تمام جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں سپیشلی جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر کہیں بھی قرآن کی خالص حکومت نہیں ہے یعنی قرآنی قوانین کے اوپر حکومت نہیں ہے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ایون سعودی عرب میں بھی جو قوانین ہیں وہ ان کے جو مفتیان ہیں ان کے جو مذہبی پیشواہ ہیں ان کے جو بنائی ہوئی فقہ ہے اس کے اوپر وہ بیف کرتے ہیں فار ایک جمپل انہوں نے خود ہی ایک قانون بنایا اسلامی قانون کہ عورتوں کے اوپر پبندی لگا دی کہ وہ خواتین جو ہیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی جب ان کے اوپر دباؤ آیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو اب اجازت دی جاتی ہے کہ یہ خواتین ڈرائیونگ کر سکتی ہیں تو میں نے ایکزیمپل دی آپ کو چونکہ یہ انسانوں کا بنایا وہ مذہبی قانون تھا نا تو زمانے کے تقاضے جب اس کو وہ فیس نہیں کر سکے تو ان کو اپنا یہ جو بنایا ہوا جو اسلامی قانون تھا اپنی بنائی ہوئی فقہ تھی شریعت تھی وہ انہیں بدلنی پڑ گئے اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے انسانوں کو یہی سمجھاتا ہے کہ جب بھی تم اپنی بنائی ہوئی کوئی فقہ یا شریعت بناو گے اور اس کو نافذ کرو گے تو وہ چل نہیں سکے گی کچھ دیر اس کو چلا لوگے لیکن اس سے انسانیت جو ہے اس کو کوئی فلاح نصیب نہیں ہوگی کوئی فیدہ نہیں ہوگا وہ ان کے لیے عذاب بن جائے گی چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے کریئیٹر ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہیں اس کی ضروریات کیا ہیں اس نے جو قانون اور ضابطہ دیا ہے وہ اس کے بالکل اس کی نیڈز اینڈ وانٹس کے مطابق میچ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا کریئیٹر ہے وہ اس کی سائیکلوجیکل نیڈز کو جانتا ہے وہ اس کی فیجیکل نیڈز کو جانتا ہے اس کے مطابق اس نے دیا ہے انسان جب بھی کوئی ضابطہ قانون بنائیں گے وہ سیاسی ہو معاشی ہو مذہبی ہو معاشرتی ہو اس میں انسان اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کیونکہ بسیکلی انسان کی جو عقل ہے اس سے جو انسان کام لیتے ہیں اس صلاحیت سے وہ اپنی مفاد پرستی کا کام لیتے ہیں جب وہ اپنی مفاد پرستی کا کام لیتے ہیں تو پھر وہ وہی قانون بناتے ہیں جو ان کے مفاد کے لیے ہو تو وہ چند جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مفاد میں تو ہو سکتا ہے لیکن وہ افاقی نہیں ہوتا یونیورسل نہیں ہوتا سب کے لیے فیدہ من نہیں ہوتا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی معاشرے کے اندر کوئی چور ہوں کریمنلز ہوں کوئی ڈاکو ہوں لٹیرے ہوں وہ اپنے فیدے کے لیے وہ چند لوگ اپنا نظام بنا کے لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائیں ان کے لیے عذاب بن جائیں تو ان کو لوٹنا اور خسوٹنا شروع کر دیں تو ان چند لوگوں کو تو وہ فیدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جو خمیازہ ہوتا ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہوتی ہے تو یہ چیز ہے انسان جب بھی کوئی ایسا معاشرتی مذہبی فیاسی قانون بنائیں گے ذابطہ بنائیں گے نظام بنائیں گے اس کے اندر یہی خرابی ہوں گے اچھا یہاں پر ایک فرق آ جاتا ہے ہمارے اور وہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ویسٹرن نیشنز ہیں ویسٹرن نیشنز نے تو یہ کیا کہ وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی جس سے ہم دو چار ہیں جس عذاب کے اندر ہم دو چار ہیں وہ بھی اسی سے دو چار تھے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کے تحت انہوں نے ایک نظام بنایا اس میں سے جو غلطیاں تھی وہ نکالیں پھر اس میں بہتری کر دی اس کو ریکٹیفائی کیا صحیح چیزوں کو شامل کیا جو غلط چیزیں تھیں اس کو نکال دیا پھر آگے چلے کچھ سال پھر اس کو ریویو کیا پھر اس میں سے جو بہتر چیزیں تھیں وہ رکھ لیں اور جو اس میں سے جو غلط چیزیں تھیں وہ نکال دیں اس کو بولتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ وہ تو اس میں دو تین صدیوں تین صدیوں ان کو لگیں تین صدیوں میں وہ قوم نکل گئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور رولنگ کر رہے ہیں وہ یورپ جو ہے امریکہ اس طرح کی جو ممالک ہیں پوری دنیا کی اوپر تو وہ تو اس طرح سے آگے نکل گئے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مذہب پرستی میں اس میں چلے گئے تو اس سے کیا ہوا کہ اکل و فکر کے دروازے بند ہو گئے سوچنا سمجھنا گناہ قرار دے دیا گیا جرائیم جو ہیں وہ گناہ بن گئے اور گناہ جو ہے وہ عبادت پوجہ پانسی دھل جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ چیز ہوئی اب جو مذہب ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے مذہب کے اندر جتنا بھی وہ دھانچہ کھڑا کرتے ہیں وہ بھی انسانوں کا بنایا ہوتا ہے مذہبی پیشواؤں کا بنایا ہوتا ہے تو اس کے اندر ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے ہر مذہبی جتنے بھی مذہبی گروہ ہوتے ہیں ہر مذہبی گروہ کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے دوسرے کا فائدہ تیسرے کا نقصان ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا جب انڈیویجیولٹی آئے گی انڈیویجیول جب ڈیفرنٹ گروپ بنیں گے تو ہر گروپ کا اپنا فائدہ ہوگا نہ اپنا انٹریسٹ ہوگا ہر گروپ اپنے انٹریسٹ کو واج کرے گا ہر مذہبی گروپ تو اب دیکھیں پاکستان کے اندر اسی میں دیکھ لیں کتنے ریلیجس گروپ ہیں ہر گروپ کے اپنے مفاد ہیں تو ان مفاد کے لیے وہ پھر ان کے اندر کنفلکٹس ہوتے ہیں تضاد ہوتے ہیں ان کے درمیان پھر لڑائی ہوتی ہے یہ پھر لڑائی خون ریزی تک پہنچ جاتی ہے قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے اس کے لیے پھر انہوں نے ارتداد مرتد اور کفر کے الہاد کے فتوے انہوں نے وہ بھی ٹولز ان کے ہیں وہ بھی انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں وقت آنے پہ وہ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں اس سے پھر وہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں لڑاتے ہیں یہ چیزیں مذہب سے آگئیں اب مجھے یہ بتائیں یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں سیکولرزم سیکولرزم سمجھ لیں وہ کیا ہوتا ہے سیکولرزم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اکل سے اپنی سوچ سے کوئی نظام بنا لیں کوئی سیاسی کوئی معاشرتی کوئی مذہبی اس طرح کا کوئی آپ نے نظام بنایا اس کے اندر قرآن کی ڈیریکشن نہ ہو قرآن کی ویلیوز نہ ہو خالص آپ اپنے مفاد کے لیے ایک نظام بنایا وہ مذہبی ہو سیاسی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو کوئی بھی ہو میں اگین بار بار اس لیے نظام گناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں یہ چار بنیادی نظام ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ جب بھی نظام بولا جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ نظام کون کون سے ہوتے ہیں میں موٹے موٹے چار وہ نظام بتا دیتا ہوں اس کے اندر یہ سارا انسان کا ذابطہ یاد آجاتا ہے یہ جو جتنے بھی یہ اصولی یہ چار نظام ہیں یہ جب وہ اپنے مفاد کے لیے بناتے ہیں مذہب کے جتنے بھی گروہ ہیں تو اس سے پھر معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے معاشرے کو انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے ایک وحدت کی لڑی میں پروے ہونا چاہیے وہ تو توحید سے ہو سکتا ہے جب فرقہ بنتا ہے تو اس وقت بنتا ہے جب توحید ختم کی جائے توحید کیا ہے ایک اللہ کی کتاب کو آئین قانون کا بیس سمجھنا اگر ایک اللہ کی کتاب کے ساتھ اب جب آپ کہیں گے نا کتاب و سنت قرآن و حدیث اللہ اور اس کا رسول یہ جو مذہبی اسطلعے میں ان کی بات کر رہا ہوں قرآن تو کچھ اور انداز سے بات کرتا ہے پھر آگے وہ اجمع امت آگے پھر قیاس یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے ٹولز بنائے ہوئے ہیں تو یہ ان چیزوں سے کبھی بھی توحید قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ خالص کتاب اللہ کو جب اس کے ساتھ جب حدیث اور قیاس لے کر آئیں گے کتاب ایک سائٹ پہ چلی جائے گی کیونکہ کتاب کو تو وہ اپنی انٹرپریٹیشن سے لے کر آتے ہیں اس میں تو پھر خالص قرآن کی اللہ کی جو ڈیریکشن ہے اس کی جو ویلیوز ہیں وہ تو رہتی نہیں وہ تو اس کو اپنی منمانی تفسیریں کر کے اس کی میننگ نکالتے ہیں اس سے پھر کتاب اللہ کا جو اصل مطن ہے اس کا جو اصل میسج ہے جو اصل اس کے جو قوانین ذابطیں وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں یہ اپنی توجیحات سے اپنی ایکسپوزیشن سے اس کو پھر کنورٹ کر دیتے ہیں اپنے مسلک اور مذاہب کی طرف تو اس کو پھر وہ سرکاری سطح کے اوپر نافذ کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی شریعت ہے یعنی فقہ ان کی بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہو فقہ حنفی ادھر سے آپ کہہ رہے ہو فقہ مالکی فقہ جعفری فقہ حنفی فقہ اسماعیلی آپ تو یہ کہہ رہے ہو یہ تو وہ ہیں تو یہ اللہ کی شریعت کیسے ہوگی ان کو اپنے سرکاری سطح کے اوپر کیسے نافذ کر دیا اور ہوتی کیوں ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ شروع سے جو ہے ملوکیت یعنی بادشاہت یا منارکی یہ جو اس چیز ہے اور آگے جو آ جاتی ہے سرمایہ داری کیپٹلزم اور آگے اس سے چیز آ جاتی ہے یہ جو مذہبی پیشوائیت ہے ٹھیوکریسی یہ ان چیزوں کا آپس میں ایک شروع سے الہاق چلا آ رہا ہے یہ الائز ہیں یہ آپس میں آپس میں یہ الائز فورسز ہیں یہ تینوں تو ان کا مفاد مشترکہ ہوتا ہے جو منارکی ہوتی بادشاہت ہوتی ہے اور وہ جو سرمایہ دارانہ جو نظام ہوتی ہیں اس کے جو لوگ ہوتے ہیں سرمایہ دار ان کا اس کے اندر مفاد ہوتا ہے کہ وہ مذہب کے تھوڑوں اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں تاکہ لوگ ان کے اوپر اتراز نہ کریں تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو اپنی وہ ورشپ میں لگے رہتے ہیں پوجہ پارٹ میں لگے رہتے ہیں ان کو انہوں نے ایک وہ عقیدہ تقدیر دیا ہوتا ہے کہ آپ کی مقدر کے اندر یہ غربت افلاس لکھی ہوئی ہے آپ کی جو روزی اللہ نے لکھی اتنی ہے تنگ ڈفٹی کی زنگی آپ کی آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے ان کے مقدر میں اللہ نے حکمرانی لکھی ہوئی ہے ان کی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار لکھا ہوا ہے ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے سرمایہ لکھا ہوا ہے سرمایہ داری لکھی ہوئی ہے حکومت کرنا لکھا ہوا ہے کاروبار کرنا لکھا ہوا ہے تو دولت سروت ساری چیزیں ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تم ان کے خلاف جو ہے وہ زبان لب کو شائع نہ کرو ان کے خلاف نہ بولو یہ ان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے یہ چیزیں مذہب کے روح سے آتی ہیں سیاستدان یہ چیزیں پیش نہیں کر سکتے حکمران طبقہ یا سرمایہ دار طبقہ وہ ان چیزوں کو نہیں لے سکتے بتا نہیں سکتے اس کے لیے پھر وہ پرفیشنل جو مذہبی پیشوا ان کو سٹینڈ اپ کیا جاتا ہے وہ پھر ان کے ہاتھ میں کھڑے ہوتے ہیں بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو سلاتین ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنا ان کے خلاف بولنا یہ جرم ہے اس کے لیے وہ پھر حدیثیں بھی لے آتے ہیں قرآن کریم کی تفسیریں بھی لے آتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی علم بغاوت بلان کرنا یا ان کی کسی غلطی کی اوپر ان کو ٹوکنا وہ بہت گناہ ہے قرآن وہ دین کے اندر منع ہے مذہب اس کو منع کرتا ہے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے تو یہ پھر اس طرح سے وہ مذہبی پیشواوں کے ذریعے سے یہ کام لیتے ہیں اور اس کے وقت مذہبی پیشواوں کو کیا ملتا ہے مذہبی پیشواوں کو یہ پھر جو حکمران ہوتے ہیں سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ ان کو پھر مذہبی اقتدار پروائیڈ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر جو دو قسم کے لا ہوتے ہیں نا کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ایک ہوتا ہے پبلک لاس جو شیاسی اقتدار ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں دوسرا ہوتا ہے پرسنل لاس یہ جیسے نکاح طلاق وراثت وغیرہ کے یہ جو مسائل ہیں چان دیکھنا ہو گیا یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہوتے ہیں پرسنل لاس وہ ان کو دے رہتے ہیں مذہبی پیشواوں کو کہ یہ آپ کے پاس اس کا اختیار ہے تو ایک اسٹیٹ کے اندر اقتدار کا یا سوورنیٹی کا ڈیولیزم قائم ہو جاتا ہے یعنی ایک طرف سیاست کی حکومت ہوتی ہے اور دوسری طرف مذہب کی حکومت ہوتی ہے تو مذہب کے جو وہ ہوتے ہیں وہ مذہبی پیشوا ان کے پاس وہ پھر مذہبی اقتدار آ جاتا ہے اس سے ریاست جو ہیں وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اس کے اندر سٹیبلیٹی قائم نہیں رہتی جب کیونکہ جب ان کو اقتدار ملتا ہے نا مذہبی پیشواوں کو یہ پھر اپنے اقتدار میں جب آتے ہیں تو یہ پھر اپنی بھی منمانیاں کرتے ہیں یہ بھی پھر اسی طرح کی کرپشن کرتے ہیں جیسے وہ پولیٹیکل اقتدار کے لوگ جیسے جو حکمران ہے یا منارکی ہے یا باشات ہے جس طرح وہ بدنوانی کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں یہ پھر مذہب کے جو اقتدار کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پھر ایسے ان کو موقع مل جاتا ہے وہ بھی پھر اس طرح کرپشن کرتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں لوڑتے ہیں سارا کچھ وہ بھی وہی کرتے ہیں یہ چیز یہ سارا جو نظام ہے اب وہ آپ کہیں کہ یہ اسلامی نظام ہے وہ اسلامی نظام نہیں ہے یہ اسلامی ملک ہے بالکل اسلامی ملک نہیں ہے آپ اس کو مذہبی ملک کہہ سکتے ہیں وہ مذہبی ملک ہے دیکھیں نا ایک ہمسایہ ملک کے اندر وہ جو وہ جو مذہبی انقلاب آیا تو وہ اسلامی ملک بن گیا نہیں وہ اس کے اندر مذہبی انقلاب آیا وہ ایک مذہبی ملک بن گیا آپ یوں کہیں اسلامی انقلاب نہیں ہے وہ بالکل اسلامی انقلاب کے اندر تو خون ریزی ہوتی ہی نہیں ہے انقلاب قلب سے ہے قلب سے جو دل سے تبدیلی ہو وہ انقلاب ہوتا ہے ریولیشن کیا ہوتا ہے ریولیشن انقلاب قلب سے ہے تو جو دل سے تبدیلی ہو کیا مطلب سائیکلوجیکلی چینج سے جو تبدیلی آتی ہے وہ قرآن کی روح قرآن وہ تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ جو مذہبی جو انقلاب آیا تھا جس کو انہوں نے اسلامی انقلاب دیا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی انہوں نے گردنیں اڑا دیں یہ خون ریزی اسلام کے اندر ہے ہی نہیں قرآن کی روح سے جو انقلاب آتا ہے وہ سائیکلوجیکلی چینج سے آتا ہے وہ دلوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے جب سائیکلوجیکلی چینج آتی ہے کن کے ذریعے سے آتی ہے قرآن کے اندر جو اللہ کی ویلیوز اور ڈیریکشن دی ہوتی ہے اس کے اندر دلوں کے اندر تبدیلی آتی ہے دلوں کے اندر تبدیلی آنے کا مطلب سائیکلوجیکل چینج اس سے پھر انسان کا بہیوئر ایٹیٹوگ چینج ہوتا ہے اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ تعمیری بنتی ہے اس سے پھر ایک معاشرہ جنتی معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے وہ تو ایک چیز یہ لد ہے ایسے ہی سعودی عرب یہ بھی ایک مذہبی ملک ہے اپنے ان کی مسلح کی ملک ہے انہوں نے اپنے ایک مسلح کی حملی اور شافی فقہ ہے وہ رائج کی ہوئی ہے پاکستان بھی ایک مذہبی ملک ہے جہاں پہ فقہ حنفی انہوں نے رائج کی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ وہ فقہ جعفری بھی اس کے پیرلل چل رہی ہے گو سرکاری سطح کے اوپر تو نہیں کیا ہوا انہوں نے لیکن وہ آلموسٹ اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی مرجی کے مطابق زکاة دیں وہ اس کو زکاة نہیں کہتے خمس کہتے ہیں اس کی پرسنٹیج علید ہے ان کی اڑھائی پرسنٹ ہے ان کا خمس ہے پانچوہ حصہ بیس پرسنٹ تو وہ اس طرح سے انہوں نے کہا ٹھیک آپ اپنی مرجی ایک سٹیٹ کے اندر دیکھیں کتنے قوانین انہوں نے بنائے یہ سیکولاریزم ہے یہ بھی سیکولاریزم ہے ایک سیکولاریزم یورپ کے اندر ہے انہوں نے کیا کیا کہ اسٹیٹ سے ریلیجیس انسر نکال دیا پاپائیت جو تھی اس کو علیدہ کر دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے چرچ تک میدود ہو جائے اپنے چرچ میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کریں ہمیں آپ کام کرنے نہیں تو اس نے یہاں تک بہتری کر لی کہ وہ اچھے لیول کی ایک سیکولاریزم قائم کر لی کہ مذہب کو انہوں نے سیاست سے علیدہ کر دیا اور اس سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کافی ابر کر آگے دنیا کے اندر رولنگ کر رہے ہیں مذہب ان کا چرچ تک محدود ہو گیا تو یہ ایک چیز بہتر ہوئی لیکن قرآن کے روح سے یہ بھی کوئی بہتری کی چیز نہیں ہے قرآن کی روح سے جو نظام ہے وہ نظام اس کے اندر سیاست اس کے اندر معیشت اس کے اندر معاشرہ ساری چیزیں ہیں مذہب تو ہوتا ہی نہیں مذہب تو سری سے ہی نہیں ہوتا تو سیکولاریزم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جو مذہب ہے اس کو نہیں چیڑا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب کے اوپر جو کرنا ہے کریں لیکن لوگوں کی زندگی کو آپ ان کی زندگی سے نہ کھلیں آپ چر تک محدود ہو جائیں ہم نے یہاں بھی یہ بھی نہیں کیا ابھی تک یہ بھی نہیں ہو سکا اب دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی بھی جو ریلیجیس پارٹی ہیں یہ ریل ریلیجیس پارٹیز نہیں ہیں یہ ریلیجیس اینڈ پلیٹیکل پارٹیز ہیں جتنی بھی آپ کی وہ مذہبی جماتے ہیں انہوں نے سیاست کے اندر پاؤں رکھا ہوا ہے کس لیے رکھا ہوا ہے وہ اقتدار جاتے ہیں اس لیے اقتدار چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو ان کے پریشر گروپ ہیں ان کو زیادہ سٹرونگ بنا سکے زیادہ سے زیادہ جیسے سیاستدان پولیٹیشن جیسے وہ کرپشن کے ذریعے سے مال دولت سمیٹھتے ہیں یہ بھی اس طرح سے طاقت بھی اقتدار بھی حاصل کریں اور بدونوانی بھی اچھی طریقے سے کر سکے کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہ ہو اس لیے وہ پھر پلیٹیکل پارٹیز میں کنورٹ ہوئی ہیں تو جتنی بھی یہ آپ کی ریلیجس پارٹی ہیں اور پھر ایک اور ہوتا ہے جب چیک انڈ بیلنس نہ ہو تو یہی ریلیجس پارٹیز اب یہ دیکھیں یہ تو حکومت کی چیزیں ہیں میں تو بامر مجبوری آپ سے یہ بات کر رہا ہوں سب لوگوں کو پتا ہے ان کے پیچھے بڑی قوتوں کا ہاتھ بھی ہے اب یہ دیکھیں نا جتنے بھی یہ مولوی ٹوکے ہیں یا مولوی گنڈاسے ہیں یا وہ لنگڑے ہیں قوتیں ہیں وہ جو راہ کی راہ ہے یا مساد ہے یہ ان کے پیچھے ہیں بڑی بڑی قوتوں کی جی ایجنسیاں ہیں وہ ان کے وہ ان کو فنڈنگ کرتی ہیں اس لیے اور پتہ نہیں ہم ہماری عوام کو کب سمجھائے گی آپ صرف حکومت کو بلیم نہ دیں عوام کا قصور ہے وہ کیوں ان کا علاقار بنتی ہے وہ کب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ان کے عشق کے دھوکے میں یہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے دیکھیں آپ ان کا جب تک ان کی قوت بازو بنیں گے حکومت کے لیے دشواری ہوتی ہے اگر حکومت کوئی صحیح کام کرنا بھی چاہتی ہے اس کے اوپر پبلک کا پھر اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ وہ پھر جان چھڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کرنا بھی چاہتی ہیں تو نہیں کر سکتے وجہ کیا ہوتی ہے یہ لوگوں کی قوت اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں عوام کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے دھوکہ اور فریب میں نائیں اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں آپ کو کوئی حکومت سے نظریاتی اختلاف ہے تو کوئی نہیں آپ کے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے آپ حکومت کو تجاویز دے دیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ یہ جو شر پسند اناثر ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی سیاسی اور مذہبی جمعاتیں ہیں ان کے ساتھ آپ روڈز بلاک کرنے لگیں ان کے ساتھ آپ ریلیا نکالنے لگ جائیں ایجیٹیشن شروع کر دیں لوگوں کا جینہ حرام کر دیں راستے بلاک کر دیں کوئی ہسپتال جا رہا ہے کوئی دفتر جا رہا ہے لوگوں کی زندگی مفلوج کر دیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے اپنے ملک اور قوم کا نقصان ہو رہا ہے جلاو گھراؤ آگ لگانا املاک کو تباہ کرنا روڈز بلاک کرنا چیزوں کو جلانا خون ریجی کرنا یہ کوئی محضب قوموں کا شیوہ نہیں ہے دیکھیں اب آپ سمجھدار ہو جائیں سمجھیں مذہب کے نام تک مذہب کے نام کے اوپر کب تک آپ اپنے آپ کو غلام بنا کر ان کے پیچھے ان کے پیچھے آپ چلتے چلے جائیں گے جانوروں کیسی زندگی انہوں نے آپ کی بنا دی ہے ان کو ان کو چھوڑ دیں آپ اپنی اکل و فکر سے کام لیں جب آپ ان کو اپنا گروہ بنائیں گے ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے یہ آپ کو جہنم کی زندگی میں جھونکتے چلے جائیں گے یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ بھی سیکولر پارٹی ہیں مذہب کی پارٹی ہیں اس لیے کہ وہ اپنے مرضی سے انہوں نے نظام بنائے ہوئے ہیں اپنے منشور بنائے ہوئے ہیں نام وہ لیتے ہیں اللہ کا اور رسول کا یہ دھکہ دیتے ہیں آپ کو ان کے پاس قرآن نہیں ہے قرآن کا منشور نہیں ہے تو یہ دھکہ دیتے ہیں دین کے اندر جب دین کا نظام قائم ہوتا ہے اس کے اندر حضب اقتدار اور حضب اختلاف یعنی یہ جو دو ہوتے ہیں دھڑے ہوتے ہیں حکومتی دھڑا اور اس کے مقابلے میں جو حضب اختلاف ہوتے ہیں اور آگے پھر مختلف سیاسی مذہبی جمعتیں قرآن کے اندر یہ نظام ہے ہی نہیں آپ یہ دیکھیں سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 59 ہے اس کے اندر واضح طور پر کہہ ہے وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ جب یہ نظام قائم ہوتا ہے دین کا تو اس کے اندر تو وہ بتا رہا ہے کہ دو ہی گروہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر پھر ایک مومنون کا اور ایک مجرمون کا تو وہ کہتا ہے کہ اس نظام کے اندر پھر جو مجرمون ہیں وہ مومنون سے الادہ کر دیے جاتے ہیں بس کوئی حضب اقتدار اور حضب اختلاف کے دڑے نہیں ہوتے وہ تو انتشار ہے ڈس انٹیگریشن ہے اور آج ہم اسی عذاب سے گزر رہے ہیں پارٹیوں کا اختلاف ہے چند خاندانوں کے دو تین خاندانوں کے جگڑے ہیں اور پوری قوم کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے ان کی مفاد پرستےوں کے لیے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں مہنگائی کہاں پر پہنچ گیا ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا اور پوری قوم زلیل اور خوار ہو رہی ہے تباہی ہو رہی ہے معیشہ تباہ ہو رہی ہے فرف دو خاندانوں کے لیے چند خاندانوں کے لیے ان کے شخصی اقتدار کے لیے سوچیں سمجھیں اپنے اپنی اکل و فکر سے کام لیں اگر قرآن سمجھ نہیں آتا تو ایک طرف رکھ دیں اپنی اکل و فکر سے کام لیں کوئی اپنی بہتری کے لیے بھی سوچ لیں کب تک آپ ان سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے لیے اپنی جان کھپائیں گے اپنے بچوں کو زلیل کریں گے اپنے آپ کو زلیل کریں گے ایسی چیزیں ان چیزوں کے اوپر تدبر کی ضرورت ہے جذبات کی ضرورت نہیں ہے تو بالکل مجرمیون کو علیدہ کریں آپس میں ایک جو اخوت قائم کریں اتحاد قائم کریں انٹیگریشن پیدا کریں وہ کیسے پیدا ہوگی اپنے یہ جو جب آپ ترہ ترہ کی باند پاند کے یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں ہیں ان سے وبستگی کو ختم کریں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں جب آپ ان کے قوت بازو نہیں بنیں گے ان کے جلسوں کی رونک نہیں بنیں گے ان کی جھنڈیاں اور ان کے بیندر نہیں لگائیں گے ان کے جلسے نہیں کرائیں گے یہ اپنی موت خود مر جائیں گے آپ اپنی کیر کریں اپنے بچوں کا خیال کریں اپنی معیشت کا اپنی اچھائی اور برائی کو آپ پریانٹی دیں اس کو دیکھیں پوری قوم کا سوچیں پورے ملک کا سوچیں امید ہے میرا یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنی ایلگیٹ کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ